موسیقی یا لوگتانترک ویوستہ کی خامیہ جنتہ کا یہ آکھروش اراجکتا ہے یا ان کا گصہ لوگتانترکو مضبوط بنانے کا ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے آج بحث اسی مدی پر آج بحث میں شامل ہونے کے لئے ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک خاص پینل ہے ہمارے ساتھ پرشاند بھوشن جی ہیں جو کی سپریم کورٹ کی مشہور لائر ہیں اور عام آدمی پارٹی کے رنی تکار بھی ہیں بہت سواگت ہے آپ کا پرشاند جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پرشوتم اگروال ہیں راجنتک وشلیشک ہیں لیکھک ہیں پرشوتم جی آپ کا بھی سواگت ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سبحاش کشیپ ہیں جو کی سمویدھان وشلیشک ہیں سبحاش جی آپ کا بھی سواگت ہے اور ہمارے ساتھ مشہور اتحاسکار اور امبیٹکر یونیورسٹی میں پروفیسر سلیل مشرہ ہیں آپ کا بھی سواگت ہے ہمارے ساتھ اس کے علاوہ جی نیو سٹوڈنٹ یونین کے پریسیڈنٹ اکبر چودری ہیں آپ کا بھی سواگت ہے اور ہمارے ساتھ راجے سبا ٹی وی کے سی ایو گردیب سپل ہیں آپ سبھی مہمانوں کا بہت سواگت ہے اس چرچہ کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے ایک ریپورٹ دہ پروٹیسٹر یعنی آندولنکاری کے نئے روک کو دنیا نے دوہزار گیارہ میں دیکھا پہلے اس نے عرب دیشوں کے تانہ شاہوں کو للکارا اور پھر الگ الگ دیشوں میں وہ ویسے ہی تیوروں کی ساتھ اٹھ کھڑا ہوا مانگیں الگ تھی لیکن گصہ ایک جیسا تھا نشانے پر تھے ستتہ دھاری بھارت کی نوجوان پہلے درشتراشار کے خلاف سڑکو پر اتھرے اور پھر بلاکار اور مردواتی سنسکرٹ کے خلاف ان کا آکروش پھوٹا نئی یک کے آندولنکاریوں نے دستک دے دی تھی وینیونتم مجدوری یا کام کے کم گھنٹوں کی مانگ کرنے والے سربہارہ ورگ کے پرتیرودھی نہیں تھے نہ ہی ویکرانتی سے ویوستہ بدلنے کے لیے سڑکو پر اوڑے آج کے زیادہ تر آندولنکاری مارکسوادی یا انیہ ریڈیکل ویچاردھارہ سے پربہاوید بھی نہیں ہے یہ مدھے ورگ کے لوگ ہیں یعنی اپنے اپنے سماجوں میں اپیکشاکرت، ادھیک سمپن، کھاتے پیتے اور پڑھے لکھے ان کا آندولن پرمپراغت ٹریڈ یونین مومن جیسا بھی نہیں ہے ان کی مانگوں کا سار ہے کہ ورطمان ویوستہ میں ہی جو قانونی پراؤدھان یا سمویدھانک وچن وردتائی ہیں ان پر بہتر عمل ہو وہ اپنے اپنے دیشوں کے ستردھاریوں سے خفا ہیں اور سنگھاسن پر بیٹھے لوگوں سے ادھیک جواب دہی اور بہتر آچرن کی مانگ کر رہے ہیں ان کا کوئی سنگٹھت نیتردھو نہیں ہے نہ ہی ان کے پاس بھوشی کا کوئی سیاسی بلوپرنٹ ہے نویوک کے اندولنکاریوں کے نشانے پر راج نیتہ ہیں چنے ہوئے جن پرتی نیتھی ہیں جن سے لوگوں کا سیدھا سامنا ہوتا ہے سوال ہے کہ کیا راج نیتک پاٹیاں اپنے خلاف بنتے جن مانس کے اس خطرے کو سمجھ رہی ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا لوگوں کا گصہ ان سنستھاؤں کے پرتی بھی مڑے گا جن کی جواب دہی نیتاؤں سے بھی کم ہے یا مدیورگی یا اندولن اپنے بیچ سے آئے ان لوگوں کو بخشتے ہوئے آگے بڑھے گا جو راجی بیوستہ کے دوسرے انگوں کو چلا رہے ہیں آگے کدھر جائے گی یہ دھارہ کیا اس سے موجودہ لوگتنطرے خطرے میں پڑے گا یا اس سے ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی کے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں تبدیل ہونے کا راستہ کھولے گا نویو کے اندولن کاریوں نے یہ گمبھیر سوال اٹھا دیا ہے چچا کی شروعات پرشان جی میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی کیونکہ جب دنیا بھر میں آندولن ایک نئی دشا لے رہا تھا ایک نیا روپ لے رہا تھا اس وقت آپ لوگ بھی دیش کی جنتہ میں وہ آکروش وہ اسنتوش دیکھ رہے تھے اور تمام مددوں کو لے کر آپ دیش کی جنتہ کے ساتھ آگے بڑھے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ میں آکروش جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو روپ لے رہا ہے دیکھیں بہت بے چینی تو ہے اور اس بے چینی کے ساتھ ایک تالاش ہے کہ کیسے یہ ویوستہ بدلی جائے اور اس تالاش میں ایک وہیکل کی بھی تالاش ہے کیونکہ آج دیش میں عام لوگوں کا یہ ماننا ہو گیا ہے کہ یہ جو مین راجنیتک پارٹیاں ہیں یہ سب بلکل بھرشت ہو چکی ہیں اور اس بھرشتہ چار کے چلتے ہوئے صرف لوگوں کا عام جنتہ کا پیسہ اور سنسادن ہی نہیں لوٹے جا رہے اس کے چلتے ہوئے نیتیاں جو ہیں جنہت سے ہٹ کر بڑی بڑی کمپنیوں کے فائدے کے لیے بنائی جا رہی ہیں اس کے چلتے ہوئے پریابرن نشٹ ہو رہا ہے اور اس کے چلتے ہوئے ایک ایسا بھرشت مافیا اس دیش میں پیدا ہو گیا ہے جو اس پوری ویوستہ کے اوپر کابض ہے جس کو ہم لوگ کارپوریٹ مافیا یا کرونی کیپٹلیس مافیا کہہ سکتے ہیں جو کی سب پارٹیوں کے اوپر بھی کابض ہے اور ساتھ میں جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے کی نیائے پالکہ پولیس اور پرشاشن یعنی کی جو سیویل سروسز جو ہیں یہ سب بھی پوری طرح سے چرمر آئے ہوئے ہیں لیکن پرشان جی اکسد آپ نے ہی ذکر کیا کہ ایک طرف کارپالی کا ہے دوسری طرف ویدھائی کا ہے تیسری طرف نیائے پالی کا ہے لیکن جو گصہ ہے عام طور پر وہ کیول کارپالی کا اور خاص طور سے میں نے دیکھا ہے کہ راجنیتاؤں کے پرتی زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسی کیا وجہ میں جاننا چاہوں گی اگور چودری سے آپ لوگ بھی آئے دن اپنے کسی نہ کسی مدے کو لے کر سڑکوں پر اترے رہتے ہیں کیا یہ گصہ کیول راجنیتاؤں کے پرتی ہے یا پورے سسٹم کے پرتی ہے جس میں نیائے پالی کا بھی شامل ہے جس میں ویدھائی کا بھی شامل ہے اور جس میں کارپالی کا بھی شامل ہے میں لگتا ہے کہ بطور سٹوڈنٹ کومنیٹی ہم لوگوں کا جو گصہ ہے وہ کن جگہوں سے آتا ہے ہمارا جو گصہ آتا ہے کہ جب ہم پڑھنے کے لیے دلی شہر میں آتے ہیں اور جینیو میں ڈیو میں جامیا میں کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں جو آپ کی بہت بنیادی سوال ہے وہ حل نہیں ہوتے ہیں مثلا آپ کو دلی یونیورسٹی کے اندر ہوسٹل نہیں ملتا ہے اور آپ لمبے سمجھ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو گریجوشن کورس ہے وہ چار ورشے کر دیا جائے گا فوریئر انڈرگریجر پروگرام لاغو کیا جائے گا اور بینا کسی سے پوچھے بینا کسی ڈیالوگ میں گئے ہوئے ڈلی یونیورسٹی کے وائس چانسلے سے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں آج جو ہمارا گصہ ہے وہ پوری ویرسطہ سے اس لیے ہے کیونکہ ہم یہ نہیں مانتے کہ ہمارے جو نیتا ہیں وہ آئیسولیشن میں ورک کر رہے ہیں وہ اوورال ایک کنٹیکسٹ میں ورک کرتے ہیں آج ہمارا گصہ اس بات سے ہے کہ جب ہم لوگ اس بحث میں ہیں کہ دیش کے اندر اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا ایسے سمیں میں ہمیں کہیں لگتا ہے کہ سارے ڈیویٹ کو دو لوگوں کے بیچ میں کیندرت کر دیا گیا دو چہروں پر کیندرت کر دیا گیا کہا گیا تو آپ موڈی کے بیچ سے چنیے یا آپ راہول گاندی کے بیچ میں سے چنیے اس سمیں میں ہمیں لگتا ہے کہ کیا ہم سچ میں اپنے آپ کو دو چہروں کے ساتھ میں اسوسیٹ کر پا رہے ہیں کیا سچ میں وہ لوگ وہ سوال اٹھا رہے ہیں جس سے ایک سچوڈنٹ اپنے آپ کو کنیکٹڈ محسوس کرے ہم تو کہاں تو ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے لیکن کہاں پر کچھ چہروں تک کیندرت ہو گئی ہے ہماری ڈیموکریسی ڈیموکریسی اور آٹوکریسی کی جو پریبھاشا ہمارے وششگیوں دوارہ نردھاریت کی گئی ہے وہ کچھ یہاں پر بدلتی ہوئی دھوندلی پڑتی ہوئی دکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی میں آٹوکریسی کو ہاوی کرنے کی کوئی ایک نئی نئی سرے سے کوشش کی جاری ہے کیا نئی نئی سرے سے کوشش بھی ہے لیکن اس کی پرمپرہ بھی ہے یعنی ایک تو یہ کہ اس سمیں جو پورا سندرب ہے اس میں برینڈنگ کا بہت محتو ہے اور وہ برینڈنگ جو ہے پولٹکس میں بھی ہے وہ برینڈنگ انفیکٹ لٹریچر میں بھی ہے کلچر میں بھی ہے تو کسی وقتی کو برینڈ بنانا آسان ہوتا ہے کسی آئیڈیا کو برینڈ بنانے کی تلنام ہے دوسری بات یہ کہ اپنے دیش کے سندرب میں اگر بات کریں تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو سب برٹ کر کے ایک پارٹی کی یا ایک وقتی کی آٹوکریسی کئی ہے یا تانہ شاہی کئی ہے یہ اسطحپت کرنے کا کام تو سچ کہا جائے تو جمہارلال جی کے سمامی شروع ہو گیا تھا ایک سیما تک اور اندراجی کے سمامی میں تو وہ چنتا جنہ کھالت تک پہنچ گیا تھا تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اسی سمیہ کے راج نیتا سب ایک آئے بڑے ہو گئے ہیں اس کے پیچھے دھیرے دھیرے ہونے والے سنستاؤں کے ویغھٹن کی ایک پرمپرہ ہے چنتا کی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ راج نیتاؤں پر جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا کہ راج نیتاؤں پر گصہ سب سے زیادے کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ راج نیتا کم سے کم صدھانت تہے بیوستہ کا سب سے پرتیقش اور سب سے مکھر چہرہ ہوتا ہے سب سے مکھر پرتیدی ہوتا ہے میں ایک جج کا چناؤں نہیں کر سکتا میں اپنے جلے کے کلیکٹر کا چناؤں نہیں کر سکتا لیکن میں اپنے ایم ایل اے کا اپنے پنچائت کے سدسے کا اپنے لوگ سبہ سدسے کا چناؤں کرتا ہوں اس لیے میں اس سے تھوڑی الگ طرح کی اپیک چھائیں کرتا ہوں کہ جیوڈی سیری اور ایرمیسٹریسن کیونکہ آپ اس کا چناؤں کرتے ہیں اس لیے وہ زیادہ اپنے اوپر ذمہ داری بھی محسوس کرتا ہے اور وہ چونکہ وہ محسوس نہیں کرتا ہے اسی لیے ہی جھنجھٹیں ہو رہی ہیں رشتہ چار کا جو سوال ہے وہ بیسیکلی نون ایکاؤنٹیبیلیٹی کا جواب دہی سے کترانے کا سوال ہے بنیادی طور سے ہمارے سسٹم میں جو پروبلم آگئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکاؤنٹیبل ہے وہی ضیمے دار مانا جا رہا ہے سمیدھان میں ویوستہ ہے extension demonstrates پچھلے پینساٹھ سال میں اگر ری فارم نہی ہوئے اور خود سے نہیں کیے گئے تو judیشری نے نہیں کیے executive نے نہیں کیے آج بحث بھی نہیں ہماری وہاں بھی ری فارم کی ضیمے داری جو ہے وہ ریس لیٹیو سے امید کی جاتی ہے اگر آپ کو آزادی دی گئی سمیدھان کے اندر تو یہ آپ کی بھی ضیمے داری بنتی تھی کہ آپ اکاؤنٹی بیٹی کو سمجھیں اور ویوستہ میں صدار کے لیے کوشش کریں اور چونکہ یہ دونوں پیلرز آپ نے آپ صدار نہیں کر رہے ہیں اور جو اکاؤنٹی بل چیرہ ہے جس کو جنتا چنتی ہے ساری ذمہواری ہم اس کی مانکے چل رہے ہیں یہ ایک تھوڑی سی بیسک خامی ہے جس کو مجھے لگتا ہے جو آکروش کا ایک بہت بڑا وجہ ہے کیا سلیل جی جس سمیں ڈیموکرٹک پروسس کا نرمان ہو رہا تھا اس سمیں بیسک روپ سے نیتاؤں کے اوپر لیجسلیچر ورک کے اوپر کچھ زیادہ ذمہ داریاں تھوپ دی گئی تھی یہ سمسیا کی جڑ وہاں سے شروع ہوئی ہے یا کچھ نئے سندربوں میں پنکتی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہے سمسیا کی جڑ وہاں سے تو شروعات نہیں ہوئی لیکن سینتالیس کے بعد میں نشتر روپ سے ایک روڈ میپ یا بلوپرنٹ تیار کیا گیا تھا بھارت جیسے سماج کے سوشل ٹرانسفرمیشن کے لیے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا پروڈیکٹ ہے ایک طریقے سے اور یہ مانا جا رہا تھا کہ اس طرح کے پروڈیکٹ میں جو ہمارا پولیٹیکل کلاس ہے جو سٹیٹ ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور باقی جو سماج کے حصے ہیں وہ سٹیٹ کی مدد کریں گے پولیٹیکل کلاس کی مدد کریں گے ان کیرینگ آؤٹ دس سوشل ٹرانسفرمیشن یہ ہماری راجنیتی کا ایک سرو سمجھ کیا کنسنسول فیس تھا اس میں جیسا کہ ابھی بتایا آپ نے بتایا تھا کہ ستر کے بعد میں اس میں درار پڑھنی شروع ہوتی ہے اور سمسیائیں بڑھتی ہیں اور ایک ہم ڈسنچانٹمنٹ یا موہ بھنگ کے دور سے گزرتے ہیں اور یہ موہ بھنگ اس بات سے ہے کہ وہ اپیکشت سوشل ٹرانسفرمیشن تو نہیں ہوا لیکن بہت ساری ڈسپیریٹیز آ گئی ہیں جس کے لوگ نیتیوں کو دوش دیتے ہیں بہت سارے جو بیسک انڈیکیٹرز ہیں وہ پوری نہیں ہوا جس کے لئے کہ ہمارا پولیٹیکل کلاس نشیت روپ سے زمیدار ہے اور آرثک نیتیاں بھی زمیدار ہیں تو بہت سارا جو موہ بھنگ یا ڈسنچانٹمنٹ چل رہا ہے اس کا تعلق پچھلے بیس تیس سالوں سے زیادہ ہے بیسک بلوپرنٹ سے اتنا کم ہے اور اس بیس تیس سالوں میں جس طرح کی اپیکشائیں بنی ہوئی تھی وہ بڑھی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں اور اس کے لئے جب لوگ زمیداری تلاش کر رہے ہیں کہ کون زمیدار ہے تو سب سے پہلے ان کو جو کہا جاتا تھا نا نیتا بابو یہ جو ایک نیکسس بنا ہوا تھا تو انہی لوگوں پر زمیداری آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کافی حد تک اس کلاس کی زمیداری ہے اس لئے کہ ہمارے سماج کو آگے بڑھانے کے بجائے اکثر آپ پائیں گے کہ یہ جو ورگ ہے یہ راستے میں کھڑا ہوا نظر آتا اور اورود کے روپ لے آتا ہے اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویوستہ کو چلانے والے لوگ ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اسے نہیں چلا پا رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہوا ہماری ویوستہ میں ہی بہت ساری کھامیاں ہیں اور نیتاوں کو دوش اس لئے بھی دیا جاتا ہے کیونکہ ویوستہ بدلنے کا کام سنصد کا ہے اگر ہم کو جوڈیشل ریفارمز کرنے ہیں تو اس میں ہم کو کانون اور سمویدھان میں سنشودان کرنے پڑیں گے اگر ہم کو پولیس ریفارمز یا ایڈمنسٹریٹیو ریفارمز کرنے پڑیں کرنے ہیں تو اس میں بھی ہم کو چینج کرنے پڑیں گے ہم کو ڈیموکریسی ریفارمز اگر کرنے ہیں آج تو لوگتندر کا مطلب صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ ہم پانچ سال میں ایک بار ووٹ دے سکتے ہیں اپنا پرتی ندھی چننے کے لیے اور اگلے پانچ سال تک جنتہ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا اہم فیصلے لیے جاتے ہیں کہ بھئی باند بنے کی نہ بنے پرمانو ارجا کا پلانٹ لگے کی نہ لگے جنتہ سے کچھ پوچھا ہی نہیں جاتا لیکن پرشاند جی ہم نے ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی چھنا تھا جس میں ہر پانچ سال کے بعد ووٹ دینے کا عادی کار جنتہ کو دیا گیا تھا تو کیا ہماری ویبستہ میں کوئی مطلب بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے ایک بریک کے لیے رکھتے ہیں بریک کے بعد یہ چرچہ جاری رہے گی تو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی کی چھناتیوں کی پرشاند جی آپ کیوں یہ مانتے ہیں کہ جنتہ کو پانچ سال بعد جو چھناو کا دھکار ہے اور جنتہ کو جو ہر نیتی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاگیداری اس کی نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ مشکلیں پیدا آ رہی ہیں تو کیا پارٹی سے پٹری ڈیموکریسی کو اپنا جانے کا وقت آ گیا ہے بلکل آ گیا ہے کیونکہ آج تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ تو ایک آدھار پر لیا جاتا ہے مان لیجے یہ کہہ کر ووٹ لیا گیا کہ ہم جن لوگ پال کا کانون بنائیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی آپ ستہ میں آتے ہیں سنسد میں آتے ہیں آپ بلکل پلٹ جاتے ہیں اگر آپ ان پارٹیوں کے منفیسٹو دیکھئے منفیسٹو کچھ کہہ رہے ہیں اور کام بلکل اُلٹے ہو رہے ہیں اس کے تو جب تک ہم ایسی ویوستہ نہیں بنائیں گے لوگتانترک ویوستہ جس میں کی جنتہ خود کچھ حد تک کم سے کم تیہ کر سکے کہ وہاں پر کیا ہوگا پرمانو ارجہ پلانٹ لگے گا کہ نہیں لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے وہ خود جنتہ تیہ کر سکے یہ نہیں کہ صرف جن کو ہم نے چنا ہے صرف وہ ہی تیہ کریں کیونکہ وہ تو آج ہم بھشتہ چار کے کارن بڑی بڑی کمپنیوں سے گھوس لے لے کر ایسی نیتیاں بنا رہے ہیں جو جنہت سے ہٹ کر لیکن پریشاند جی جو لوگ ویروہد میں کھڑے ہیں ان کے اوپر بھی ترہ ترہ کی سوال اٹھائے جا رہے ہیں جیسے جو ویروہد میں انجیوز کھڑے ہیں ان کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کو کہاں سے پیسے مل رہے ہیں سوال اٹھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنتہ سے سیدھے سیدھے پوچھ لیجائیں بھئی اگر آپ لوگتانتر میں وشواس کرتے ہیں تو لوگتانتر کا تو یہی مطلب ہے کہ جنتہ کے اچھا سے ویوستہ چلنا ہے لیکن لوگتانتر میں وشواس کرنے والے لوگوں کے پاس تو ایک موقع ہے کہ پانچ سال بعد جا کے اگر ان کو لگتا ہے کہ جو مینیفیسٹوں میں وعدے کیے گئے تھے تمام پارٹیوں کی طرف سے وہ پورے نہیں ہوئے تو ان کو ہٹا دیں تو اس سے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہٹایا اور دوسرا آدمی بھی یہی کر رہا ہے کیونکہ آج کے جو چناوی پرکریہ ہے اس میں یہ ہو گیا ہے ایسے سسٹم میں جو دو تین بڑی بڑی پارٹیاں دکھتی ہیں انہی کو ووٹ ڈالا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری ووٹ انیسہ ویسٹ ہو جائے گی جن کے پاس خوب پیسہ ہوتا ہے لیکن میں تو یہ کمی کی دیش کی جنتہ کو آپ کی عام آدمی پارٹی کے روپ میں ایک نیا وکلپ ملا ہے اور یہ بھی شاید لوگتانتر کی خوبصورتی ہی ہے گردیب میں پہلے جواب دوں گا کی جو آکروش دکھ رہا ہے وہ کس ورگ کا ہے اور لارجلی دو ورگ کا ہے ایک تو جو ٹرائبل گریب جنتہ ہے جو ٹی وی پہ نہیں دکھتی اور ایک ہم جس کو لے کے زیادہ ادویلیت ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ آکروش دکھ رہا ہے جو آپ کے پیچھے سکرین پہ بھی دکھ رہا ہے یہ وہ ورگ ہے جس کو آرثک نیتی کا فائدہ پہنچا ہے یہ وہ ورگ ہے جس نے پچھلے پندرہ بیس سال میں ترقی کی ہے اور یہ وہ ورگ ہے جو اور زیادہ ایسپیریشنز جس کی بڑھ چکی ہیں جو سوچ رہا ہے کہ میں اس سے اور زیادہ ترقی کر سکتا تھا یہ سسٹم میرے لئے اور زیادہ ڈیلیور کر سکتا تھا تو یہ کہنا کی آرثک نیتیاں صرف اس آکروش کی وجہ ہے وہ شاید پوری طرح سے صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ وہ ورگ ہے جس کو فائدہ ملا ہے اب سوال جو دوسرا آتا ہے کہ جوڈیشری کا رول نہیں ہے میں پرشان جی سے پوچھوں گا جوڈیشری ہر ایشو پہ ڈیریکشن دے رہی ہے اناج کے وطرن کیسے ہو سے لے کے ٹرانسور پولیسی کیا ہو اس پہ ڈیریکشن دے رہی ہے وہ جوڈیشری اپنی جوڈیشل ریفارم پہ نہ تو کوئی ڈیریکشن دیتی ہے نہ کوئی ڈیویٹ چلاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو تین پلر ہم جو آکروش اس لیے بھی ہے کہ واقعی دو پلر سے جو جواب دہی تے کی جانی چاہیے تھی وہ ہم کرنے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں ہم میڈیا میں کہیں کسی پلیٹ فارم پہ کوئی سب سے ایسی ٹارگیٹ راجیتک دلیں ان کو آپس میں لڑا ہی کرنی ہے ان کو جیتنا ہے اس کے دو قارن ہیں پہلا قارن تو یہ ہے کہ وہ لوگ چنے ہوئے نہیں ہیں ہمارا ان کے اوپر کوئی عدکار نہیں ہے ان کو چننے کا ان کو بھی راجنیتہ وغیرہ چنتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان میں جو ریفارم کرنا ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے دوارہ کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کو اور چیزے میں ڈائریکٹ کرتے ہیں دوسری بات وہ چنے وہ نہیں ہیں لیکن جس طرح سے میڈیا کا دباؤ راجنیتک دلوں میں پڑتا ہے ہم میڈیا کا یوز بھی نہیں کرتے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے ہم پبلک انٹیلیکچول بحث کا بھی یوز نہیں کرتے ہیں ہم کالیج انیورسٹی کے پلیٹ فارم کا بھی یوز نہیں کرتے ہیں اگر ہم یہ کریں کہ دباؤ پڑے گا ہم ان کو بری کر دے رہے ہیں یہ ٹھیک بات ہے آپ کے وہ اسپیس نہیں ملتا ہے اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ لوگ پانچ سال کا انتظار نہیں کرتے ہیں اگر جینیو کے بہت نزدیک میں منیرکہ میں اگر ایک لڑکی کے ساتھ میں سی گھٹنا گھٹی ہے اور ہر لڑکی اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے جینیو کے اندر لوگ یہ بول رہے ہیں کہ میں تو اس جگہ پر ڈیلی آتی جاتی ہوں میں کیسے سیف محسوس کروں گی دلی شہر کے اندر اور دلی شہر کے اندر تمام لڑکیاں جو بھی ہیں کوئی بہن ہے کوئی بھی ماں ہے کوئی بھی اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں باقی سبدوں کے محسوس کرتے ہیں تب جس کنسن کے ساتھ میں سڑک پر اترتے ہیں بے خوف ازادی کے ساتھ میں جب وہ انڈیا گیٹ پہنچتے ہیں وہ یہی تو بولنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آئیس فیم کھانے کے جگہ ماترہ نہیں ہے اور پانچ سال میں ایک بار ووٹ دینے کا ادھکار کے علاوہ مجھے دکھا تھے تو مجھے ایک بار کچھ کہنے دیجئے اور اگر وہ سپیس نہیں دیں گے تو ہم لوگ مجبور ہیں کہ اپنے سوال کو اپنے سپیس کو ہم لوگ لیں گے چھنکے لیں گے پروٹسٹ کریں گے اور اسی لیے آج کے وقت میں مجھے لگتا ہے بار بار لیکن اکبر آپ کا جو پروٹسٹ ہے نا زیادہ تر راشتی کلاس کے اوپر تھا آپ نے سرکار کو اس کے لیے دوشی مانا مگر آپ نے اس ایڈمنیسٹریٹیو کلاس کو اس کے لیے دوشی نہیں مانا جو لوگ جن کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لڑکیوں کی یا ہمارے ہمارے سماج کی سرکشہ کریں ان کے اوپر آپ نے کوئی حملہ نہیں بولا آپ نے اس جوڈیشری کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا جہاں پر ہزاروں لاکھوں معاملے پنڈنگ ہیں آپ نے ان کے اوپر سوال نہیں اٹھایا آپ نے سوال صرف اور صرف اس نیتریتو کے اوپر اٹھایا جو لاوز بناتے ہیں اور آپ کے کہنے سے آپ کے دباؤ سے ایک اور نیا لاو ایک اور کٹھن اور کڑا لاو آ گیا لیکن کیا اس سے لڑکیاں بے خوف ہو کر آج بھی سڑک پر اتر پا رہی ہیں سوال یہ ہے سوال اس مدھے ورگ کا بھی ہے پرشوتم جی جو لگاتار گصے میں ہیں اور یہ وہی مدھے ورگ ہے جن کو پچھلے چھے دشک کے لوگتانترک ویوستہ سے فائدہ ملا ہے فائدے تھے وہ اس کو لیتے ہوئے آگے بڑھا ہے پڑھے لگ گیا ہے سمجھدار ہو گیا ہے اور اس کو اپنے حقوں کا اپنے ادھکاروں کا ٹھیک طریقے سے پتا چل گیا ہے مدھے ورگ جو ہے بھارت جیسے سماج میں مدھے ورگ کنفیوجنگ ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے اسی مدھے ورگ میں جو ایکسپریشنل مدھے ورگ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو طرح کی ٹرینڈ صاف صاف دیکھی جا سکتی ہیں ایک ٹرینڈ وہ ہے جو سرکار کو اور ادھک طاقتور وکاس کی نیتیوں کو اور ادھک اندھا دھند بنانا چاہتا ہے اور وہ ایک خاص طرح کی پولٹکس کا سمرتن کرتا ہے اسی مدھے ورگے کے بھی تر ایک ٹرینڈ وہ ہے جو اس طرح کی چیزوں کو انٹیروگیٹ کرنا چاہتا ہے اس لیے ایسپریشنل مدھے ورگے کا سنتوش اپنے آپ میں ایک پریاپ ایکسپریشن نہیں ہے اس کے نیانسے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کامکاز کی تلنا آج کے کامکاز سے کیجئے کانون آج بھی بنتے ہیں لیکن کمیٹیوں میں بنتے ہیں لوگ سبھا کے فلور کا استعمال پولٹیکا لوگ بحث کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہاتھا پائی اب کرنے لگیں لوگ سبھا میں مرچیں فیکنے لگیں اور اتبات کرنے لگیں اور یہ تو میرے خیال سے سمجھدان کے جانتے ہیں کہ اگر اس کا ایک آنکھلا نکال آجائے کہ پچھلے پانچ سال میں یا دس سال میں لوگ سبھا میں اس طرح کی بیسے کتنی ہوئی ہیں جتنی سیونٹیز میں ہوا کرتی تھی تو آپ کو فرق معلوم پڑ جائے گا تیسری بات یہ بلکل صحیح کا سپل جی نے administrative class کی مجھے کئی بار اس میں لگتی ہے کہ ایک سورارت بھی لگتی ہے کہ ساری چیزیں آپ نیتا پر فوکس کر دیجئے اس دسمبر کی گھٹناک ہوئی آپ دھیان میں لیجئے تو دلی کے پولیس کمیسنر کا جو ایٹیٹیوٹ تھا اس کے بعد ہوم سیکریٹری صاحب نے پیٹ تھپ تپائی کے دلی پولیس بہت بڑیا کام کر رہی ہے وہ ہوم سیکریٹری کہاں چلے گا پھر اس کے بعد وہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں اور سب سے اوپر point is this کہ منتری جی نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس بھیل میں نہیں جاؤں گا وہ ماؤوادیوں کی بھیلے میں ان سے ملنے نہیں جاؤں گا یہ منتری جی نے کہا تھا تو ایسی استدھی میں منتری جی کو اس بات سے دکھی ہونے کا راج نیتاؤں کو اپنی جبان پر اپنے کام پر اور زیادہ مہدی پول بات یہ ہے کم سے کم پچھلے پانچ دس سال میں یہ دیکھ رہا ہے کہ بجائے اس کے کے راج نیتا سیویل سرونٹس پر کابو رکھیں اس کے تھی اولٹ گئی ہے سیویل سرونٹس راج نیتاؤں کو کٹ پتلی کی طرح نچا رہے ہیں سباز جی آپ سمنیدھان کو بہتر طریقے سے جانتے سمجھتے ہیں اور سنسدیے پرمپراؤں کو بھی یہ جو جانتا کا آکروش ہے اس جانتا کے آکروش کو کیا جو راج نیتک نیتریت وہ ہیں ہمارے وہ سمجھ پا رہے ہیں اس کے پیغام کو سمجھ پا رہے ہیں پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا آکروش ہونا چاہیے اتنا آکروش مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے اور تھوڑا سا آکروش کرنی سے جو آکروش کا راستہ ہے وہ بھی دھومیل ہو جاتا ہے جس پرکار کا آکروش سامنے آیا ہے اس سے آکروش ایک میکنزم جو ہوتا بدلاؤ کا اس کی سمبھاونائیں کم ہو گئی ہیں دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ کیول نیتاؤں کو پولیٹیشنز کو دوش دینا یہ اچیت نہیں ہے برشتہ چار بھی کیول نیتاؤں میں ہے کیول پولیٹیشنز میں ہے یہ صحیح نہیں ہے آج ہمارے دیش میں کوئی بھی کشیتر برشتہ چار سے اچھوٹا نہیں ہے کوئی بھی کشیتر کسی بھی کشیتر کا نام لیجئے جوڈیشری کہیے ایڈیوکیشن کہیے ایڈمنیسٹریشن کہیے پولیٹیشن کہیے کوئی بھی کشیتر لے لیجئے کوئی بھی کشیتر برشتہ چار سے اچھوٹا نہیں ہے تو کیول پولیٹیشنز کو کیوں دوش دیں تیسری بات جو اٹھی ویوستہ اور ویوستہ کو چلانے والے میں سمجھتا ہوں ویوستہ اور ویوستہ کو چلانے والے دونوں ہی دوشی ہیں ورطمان ویوستہ کے جو اپیکشائیں تھی جو آشائیں تھی سمویدھان سے وہ پوری نہیں ہوئی لیکن آپ کیا مانتے ہیں ورشتہ چار کیوں اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کیا ہماری ویوستہ کی کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ورشتہ چار بڑھ رہا ہے کیا وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں سلیل صاحب نشیت روپ سے بھرشتہ چار کسی ایک انڈیویجول گریڈ کی وجہ سے نہیں ہے وہ ایک مسریڈنگ ہے بھرشتہ چار کے پورے ہمارے دھانچے میں ہماری سنڈچنا میں سٹرکچرال اس کے روٹس ہیں جس طرح کے رسورسز جینریٹ ہو رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا کلاس ہے جو کی ایک طرح سے منوپلائز کر رہا ہے وہ چاہے کورپوریٹ ورلڈ سے ہو چاہے پولیٹیکل کلاس سے ہو جس کے پاس اس طرح کی نیتیاں ہیں کہ وہ ان ریسورسز کا الوکیشن کس طریقے سے کیا جائے تو نشیت روپ سے ایسی ویوستہ میں اور جس میں اکاؤنٹیبیلٹی بہت زیادہ نہیں ہے جو پرشاند بھوشن جینریٹ میں بتایا کہ ہماری ڈیموکرسی کے ساتھ سمسیائیں ہیں جنتہ چناؤ کرتی ہیں لیکن ستہ کا سنتولن جو ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشن کے بیچ میں ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ بہتر ہماری ڈیموکرسی ہماری ڈیموکرسی کے ساتھ پرابلم ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی پوری طریقے سے ستھاپیت نہیں ہو پا رہی ہے تو جس کو کہ ہم کرپشن کہتے ہیں کسی ایک دو چار لوگوں کے لالچ کا مسئلہ نہیں ہے اس کے روٹس ہمارے سٹرکچر میں ہیں اور سٹرکچرل روٹس ہیں اور ایک سٹرکچرل ٹرانسفرمیشن کے بغیر صرف ایک مورالائزنگ سے یا نیتکتہ کی بات کر کے یا اچھے کونڈکٹ کی بات کر کے جو رسٹاٹر کے روپ سے اسے ہم اس کو دون نہیں کر سکتے مطلب کیا ہوا ہمارے میرے سٹرکچرل ٹرانسفرمیشن کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سماج ایک خاص طرح ہے کہ ٹرانسفرمیشن کے دور سے گزر رہا ہے وہ ٹرانسفرمیشن جو ہمارا بلوپرنٹ تھا جو روڈمیپ تھا انیس سو پچاس کے دشکوں میں کونسٹیوشن کے دوران میں جس کی تیاری ہوئی تھی اس سے تھوڑا سا الگ ہو رہا ہے اس طرح کے سوشل ٹرانسفرمیشن نے بہت بڑا ڈسپلیسمنٹ کیا ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اس کا شکار ہے جو کہ اس کا وکٹم ہے وہ ان کے سامنے سوال ہیں وہ ناراض ہیں وہ کس سے اپنی ناراضگی پرستط کریں وہ کس کے سامنے جائیں کچھ ان کے اندر میں نراشہ ہے ان کے نراشہ اس نراشہ سے بلکل الگ ہے جس کی کہ پرشوتم جی جو میڈل کلاسز کی بات کر رہے تھے وہ دونوں فرسٹریشنز بھی بلکل الگ الگ طریقے کے ہیں تو یہ جو ہمارا سوشل ٹرانسفرمیشن ہے اس میں جو بھی ڈسٹ ریسورسز جینریٹ ہو رہا ہے لیکن جو آج کا آندولن ہے وہ تو مدیور کا ہی آندولن زیادہ تر دیکھنے کو مل رہا ہے پرشان جی اس سے انکار نہیں کریں گے اگرطانے کے مال ایک واقعی کہنا چاہتا ہوں دنیا بھر میں جو بھی سوشل ٹرانسفرمیشن ہوئے ہیں ان کو آواز اور نترت میڈل کلاس کے ہی ایک سیگمنٹ نے دی میڈل کلاس کی اس بھومکہ کو ہم کبھی نہ بھولیں اور آج بھی بھارت میں آپ دیکھ لیں دلیتوں کا اتپیڑن ہے آدیباسیوں کا ڈسپلیسمنٹ ہے اور اس طرح کی سمسیہیں ہیں گاؤں دیہات کے بھومین مجدوروں کی سمسیہیں ہیں ان سمسیہوں کو پولٹیکل ایڈیم میں آرٹیکولیٹ کلیسیکلی یہ سچ ہے پشلے دو سو تین سو سال کے ڈیموکرٹک ٹرانسفرمیشن کا احتیاس بتاتا ہے کہ وہ میڈل کلاس ہی کرتا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ میڈل کلاس ڈسکنٹنٹ کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو ان سب لوگوں کی پروہ کیے بنا تتھا کتھت وکاس کے راستے پر دیس کو لے جانا چاہتا ہے وہ ایک طرح کی راجنیتی کرتا ہے اسی مجدل کلاس کا ایک حصہ وہ ہے جس سے اکبر چودری جیسے لڑکے آتی ہیں یہ اس بات کو ہم کبھی کر رہے ہیں جو میں اپنا جو کرپشن کے سٹرکچرل روت سے اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں آج ہماری جو ڈیموکرسی ہے اس کا آدھار ہے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جو چناؤ لڑتی ہیں اور یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے ان کے میمبرشپ کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش میں اس سمیں لگ بڑک دس لاغ بیس لاغ پچاس لاغ کے قریب ایسے ہیں جو کی فول ٹائم سکریہ روپ سے راجنیتی میں لگے ہو ہیں چاہے وہ کانگریس کی ہو چاہے وہ بھاجپا کی ہو اور وہ کچھ اور نہیں کر رہے ہیں وہ راجنیتی کر رہے ہیں راجنیتی ان کی ان کی ویژن کا حصہ نہیں ہے ان کی روزی روٹی ہے آج تک کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ ہمارے پاس سسٹم نہیں پتا ہے کہ یہ لوگ جو کی اچھا جیون جیت رہے ہیں میڈل کلاس ٹائپ کی لائف لیڈ کر رہے ہیں ان کو کون فنڈ کر رہا ہے ان کو کہاں سے فائنانس کیا جا رہا ہے یہ کسی کو کہن بھی نہیں پتا ہے اور یہ طبقہ جو ہے اس لئے کی پولیٹیکس میں ایکچول سیلریٹ سیکشن جو ہے ایم پیز ایم ایل ایز وغیرہ ملا کے میرے خیال سے بیس تیس ہزار سے زیادہ کا نہیں ہوگا یہ پچاس لاکھ لوگ جو فل ٹائم پولیٹیکس کر رہے ہیں جو کی جن کے ایسپیریشنز ہیں جن کو کی پیسہ مل رہا ہے کہاں سے ان کے پاس یہ پیسہ آ رہا ہے یہ ہماری ڈیموکرسی کا آدھار ہے ہماری ڈیموکرسی ان سے چلتی ہو چاہے بی جے پی میں ہو چاہے کانگریس میں ہو ان دونوں بڑی پارٹیوں میں کوئی بھی اپنے کیڈر کو فارملی پی کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگتانتریک ویوستہ میں اور خاص طور سے راجنطیک ویوستہ میں جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی تب تک جنتہ کا وشواس لوگتانتر میں بنانا مشکل ہوگا اور شاید دیسی ٹرانسپیرنسی کی لڑائی بس ایک بات کہوں گا کہ آکروش کو کرپشن تک سیمیت کر کے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے اکبر نے بات کی مونیرکہ والی گھٹنا کی وہ ویوستہ کے ویروت کے روپ میں دیکھی جا سکتی ہے لیکن اب اس سچ کو بھی سوکار کریں کہ یہ گھٹنا آج سے 20 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھی تب لڑکیوں کے اندر اتنا ایک کانفیڈنسی نہیں تھا کہ وہ سڑک پر اتریں یہ اس کو اپنا ادھیکار سمجھے پڑا یہ کانفیڈنس دیا کس نے پیچھے 60 سال کی جو ویوستہ کی ویویسے ترقی ہوئی ہے کہیں نے کہیں اس کا بھی ایک رول رہا ہے تو یہ کہنا کہ پوری طور پہ ویوستہ میں کمیاں ہیں اس سے کوئی انکار کریں نہیں سکتا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ویوستہ کے اندر ہم گریب کی پروبلمز الگ ہیں میڈل کلاس کی الگ ہیں لیکن ہر چیز کو پوری ویوستہ کے خلاف آندولن مان لینا وہ اچھت مجھے نہیں لگتا کہ ہے اور سب سے بڑی اس کا ثبوت خود آپ پارٹی کی جیت ہے جو اسی ویوستہ کے اندر اسی سسٹم کے اندر جیت کر آئی اور اس کے اندر سے ہی بدلنے کی ضرورت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے ویوستہ کے باوجود دیکھیں یہ سوچ لینا کہ اگر کوئی اچھی چیز ہوئی ہے تو یہ اس ویوستہ کے کارن ہوئی ہے وہ بھی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی جو دیولپمنٹ ہوا ہے سوشل کانشنس کا اس دیش میں وہ زمیدان کی بنائی ہوئی لیورٹی کے تحت ہوا ہماری اس ویوستہ میں اتنا سکوپ ہے کہ وہ نئے سیرے سے ڈیموکریسی کو اوورال کر سکے اور اس میں کچھ جو کمیاں ہیں اسے صدار سکے یا پھر جیسے سلیل جی کہہ رہے ہیں کہ ایک آمول چھول پریورتن کی ضرورت ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا بیوستہ میں ہماری اس طرح کی گنجائش ہے کہ ہم اس بیوستہ میں کام کرتے ہوئے نئے سیرے سے بیوستہ کو اور زیادہ جنتہ کے پرتیز ذمہ دار بنا سکیں حالانکہ اکبر آپ اسے مانتے نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی بیوستہ میں آگے بڑھتے ہوئے عام آدمی پارٹی جیسی ایک راجنیتک پارٹی کھڑی ہوئی بارہ تیرہ مہینوں میں اس نے اپنے آپ کو اسٹابلش کیا جنتہ کا وشواس حاصل کیا اور آج وہ لوگ تانترک بیوستہ میں ایک پلر کے روپ میں ہیں یہ ایک حصہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دلی شہر کے اندر آپ ایک آکروش دیکھتے ہیں اور اس کا فائنل کلمینیشن آپ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک حصہ ایک پارٹی کھڑی ہوتی ہے لیکن تب اپنی زمین کے لیے وہ کسی پارٹی میں تبدیل نہیں ہوا شاید وہ کسی میڈیا نے بھی نہیں دکھایا لیکن وہ بھی گصہ ہے اور وہ یا کڑین کلم کے خلاف جو لمبا سنگرش ہماری دیش کے اندر چل رہا ہے یا جو لگاتار دلی کے اندر تو خاص سورب کو دکھائی دیتا ہے نوٹھیسٹنس لوگ ہیں یا ان کو پورا نوٹھیسٹ کے جو راجے ہیں وہ اپنے آپ سرکل محسوس کرتے ہیں یہ سارے حصے جو دکھائی تو نہیں دے رہے اور اس ویوستہ میں کسی ایسے سشکت پلر کی طرح کو کھاڑے ہوتے بھی نہیں نظر آتے ہیں تو کیا وہ ہمارے ویوستہ سے یا جو پورا ڈسکورس ہے نقصالیزم کا ہمارے دیش کے اندر وہ کون ہے وہ دیش کے باہر سے لوگ آئے نہیں ہیں وہ وہی آدیواسی ہیں جو یہی پر ورشو ورشو چیزوں کو مطلب بیوستہ میں کھامی کے والے بھرشاچار کی نہیں اور دوسرے مدے بھی ہیں اور دوسرا سیکشن بھی ہے جو پریشان ہو رہا ہے کہ کرپشن کے بھی جب ہم بات کریں گے تب ایسے وقت میں کچھ ایسے کرپشن بھی بات کرنا پڑے گا جو پولیسی لیول میں ہے جب آپ کورپیٹس کو 200 کروڑ روپے پتی دن چھوٹ دے رہے ہیں تو کیا یہ بھرشاچار نہیں ہے وہ ہم لوگوں کا جنتا کا پیسے کو آپ کسی کمپنی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ وہ وکاس کرے گی جس کا پرائم موٹیو ہے کہ وہ پروفٹ کمائے اس کرپشن پہ کیا ہم بات نہیں کریں گے اس پر چرچہ نہیں کریں گے ایسے سامنے میں لگتا ہے کہ جو تھوڑا بات ہمیں سپیس دے رہا ہے وہ ہمیں سپیس نہیں دے رہا ہے وہ جنتا اپنا سپیس چھین کے لے یہ بلکل وہی دھارن ہے کہ جب بریٹیش اس اس دیش کے اندر ریلوے لاتے ہیں تو پرپس دوسرا تھا اس کا دوسرا استعمال ہوتا ہے ایک الگ بات تھی وہ ہمیں انگریزی سکھاتا ہے میں بابو بنانے کے لئے اتنا کام کرنے کے لیے اسے سیکھ کے ہم یہ بھی لنگ کرتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں اندولن ہوئے اور وہ کرنے کی دشاہ میں بڑھتے ہیں تو ویستہ میں کیا دے رہی اور ہم سے کیا لے رہے ہیں یہ دو الگ الگ سوال مجھے رکھتا ہے اس میں ایک بات ہے ریلوے والی بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ جو امپاورمنٹ ہوا ہے یہ کونسٹیٹیوشن نے گارانٹی دی تھی فنڈامنٹل رائٹس کوئی چلتے ہوئے اس کے پالن کرنے میں جو کمیاں آئی ہیں وہ آکروش کا کاران ہے اگر پوسکو کی بات کریں یا میدہ پاٹکر کے اندولن کی بات کریں تو سپریم کوٹ اتنی اتنی اس پورتی نے دکھاتا تھا اتنی جلدی وہ نہیں دیتا تھا جتنی جلدی اس نے میڈل کلاس کے ایشو اس کے اوپر ڈیٹ لگا کے اپنے ڈیریکشنز دیئے ہیں تو کہیں نہ کئی فنڈامنٹل رائٹس کے پالن کی ویسے جو پرابلم آ رہی ہے وہ ڈیفرنٹ بات ہے لیکن ہم لوگ مجھے لگتا ہے کہ ویوستہ سوبد کا بہت لوجلی استعمال کر رہے ہیں ہمیں ویوستہ اور پرکریہ میں انتر کرنا چاہیے میں جب ویوستہ سوبد کا پریو کرتا ہوں بھارت کے سندر میں تو اس کا عرث ہوتا ہے سمیدانک لوگتنٹر اس کا عرث ہوتا ہے کاری پالکہ نیای پالکہ اور ویدھائی کا کے بیچ میں انتر اس کا عرث ہوتا ہے ویبھنے سنستاؤں کی سوائیت تتا سنگ لوگ سے وائیوگ سے لے کے پرشاشن تک کی سوائیت تتا سدھانت تتے ویہوار میں کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن سدھانت تتے ایک سیویل سرونٹ منتری سے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا آدھے سنیم کے انکول نگیے میں اس کا پالن نہیں کروں گا سدھانت تتے وہ یہ کہہ سکتا ہے ہم ویوستہ کی بات کریں اور پرکریہ کی بات کریں اور الگ الگ کریں اور ویوستہ کی آلوچنا کرتے ہوئے یہ کبھی نہ بھولیں کہ عام آدمی پارٹی تو آج کا فینامنون ہے لیکن اسی دیوستہ میں یہ سمبھب ہوا کہ سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک پوشٹ کارڈ پر لکھی ہوئی سفقایت کو میں پبلک انٹریسٹ لیٹیوشن کی مانتہ دوں گا یہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے کسی اور دیش میں اور خاص کر کے تیسری دنیا کے لوگتنٹر میں یوڈیو شیری اس حد تک گئی اور ویدھائی کا اور کاری پال کا کچھ نہیں کر سکی ہمیں اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا لوگتنٹر ہمارا سمیدان ایک لوگتنٹر ایک لمبے چلے آ رہا ہے سوادھینتہ آندولن کا پرنام تھا اور بھارتی ہے سوادھینتہ آندولن کے بل راجنیتک سوادھینتہ آندولن نہیں تھا وہ ساماجے کارتک پنر رچنا کا آندولن تھا لیکن کیا ساماجے کارتک پنر رچنا کا آندولن پوری طرح سے کامیاب ہو پایا نہیں نہیں ہو پایا اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ویوستہ اپنے آپ میں دو سپون نہیں ہے ویوستہ صحیح ہے پرکریہوں کا سوال ہے اس ویوستہ کو چلانے والوں کا سوال ہے اور پرکریہیں جو ہیں وہ پچھلے 20 سال میں 30 سال میں خاص کر کے دنیا بھر میں ایسی پرکریہیں آرم ہوئی ہیں جن سے آپ کی ویوستہ کا کوئی لینہ دنہ نہیں ہے انفرمیشن ٹیکنولوجی سمیدانیک لوگتنٹر کے کاران نہیں آئے گی وہ تو آئے گی ہی چاہے آپ کے یہاں سمیدانیک لوگتنٹر ہوتا یا نہ ہوتا ہم انفرمیشن ٹیکنولوجی پرکریہ میں پرکر کر رہے لیکن اس سے پہلے میں جو ویوستہ کی پرکریہ کے بارے میں پرکریہ جی بات کر رہے ہیں اس پر میں ضرور جاننا چاہوں گی جو انہوں نے ایک کوٹ کا ادھارن دیا کہ کیسے ایک سامانی سے پوسٹکارٹ پر لکھی ہوئی شکایت کو پی آئیل مان لیا گیا ویسی پہل اور آنے والے دنوں میں کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں آگے بڑھ کر جوڈیشری یا ایڈمیسٹریٹیو کلاس اپنے لیے کچھ نئے ماندن سیٹ کر رہا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو جنتہ کے سامنے ذمہ دار ثابت کرنے کے لیے اور ویوستہ کو صدیب کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے میں اپنے بات کو آگے بڑھا ہوں میں نے دو بات کہیں کہ ویوستہ میں بھی دوش ہیں اور ویوستہ کو چلانے والوں میں بھی دوش ہیں اور ویوستہ کو چلانے والے کیول نیتہ ہی نہیں ہیں ہم سب لوگ ہیں جنتہ بھی اس میں شامل ہے لوگ تنتر میں جنتہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ساشن ویوستہ میں سکریہ بھاگی دار برابر رہے اپنے کو ذمہ دار سمجھیں یہاں تک ویوستہ کے دوش کی بات ہے میں ایک ہی آپ کو کہنا چاہوں گا راجنیتک دل ویوستہ اور نرواشن ویوستہ لے لیجے پرشرتونم جی نے پہلے ذکر کیا کہ ہم چنتے ہیں نیتوں کو میرا نمیدن ہے کہ ہم جن کو چننا چاہتے ہیں وہ چنے ہی نہیں جاتے ہیں جو پرشاند جی نے کہا ایف پی ٹی پی سسٹم اس سمیں لوگ سبھا کے اندر لوگ سبھا کے اندر جتنے صدس ہیں ہیں ان میں سے تیرہ سی پرسنٹ ایسے ہیں جن کے ویرود میں زیادہ لوگوں نے مت دیے ان کے پکشمے کم مت دیے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے چنے ہوئے پرتیندی ہیں وہ جنتہ کے پرتیندی ہیں ہی نہیں یو پی اسمبلی میں جو اس سمیں کی ہے اس میں 93% لوگ ایسے ہیں جن کے ویرود میں جنتہ نے زیادہ مت دیے پکشمے کم دیے اسے کوئی ویوستہ کو چلانے والا کیسے بدلے گا اسے کوئی آندولنس آپ کیسے بدلیں گے جب تک یہ ویوستہ نہیں بدلے گی تو اب تک ہمارے سچے پرتیندی وہاں پہنچ نہیں پائیں گے دوسری بات آپ آندولن چلانا چاہیں کوئی بھی میٹنگ کرنا چاہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں جو راجنیتی میں ہے وہ کہاں سے آتا ہے سب سے پہلے وہاں سوال اکھتا ہے آپ کو مافیا گینگ لیڈرز چاہیے راجنیتی کو ویوستہ کے لیے ہیں آپ کو بھی تہاشا پیسہ چاہیے سبحاز جی کیا ہمارے سمویدھان بنانے والے کیا ہمارے دیش ہمارے لیے ایک نئے دیش کی کلپنا کرنے والوں کی یہی بھاونا تھی کہ جب ان کو میٹنگ کرنا ہو جب ان کو ریلیاں کرنا ہو نیتاؤں کو پولیٹیکل پارٹی اس کو توٹنو منو روپیا چاہیے ہو یا جنتا کی بھاونا کو ایک آواز دینے کے لیے انہوں نے راجنیتی نیتری تو پیدا کیے تھے ان کی یہ بھاونا نہیں تھی میں نے اس سے پہلا شروع میں نے ویدن کیا تھا کہ ان کی جو آشائے تھیں وہ پوری نہیں ہوئی اس میں بہت ساری وہ ایک بڑے 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 وشہ پہ آ جائیں گے ہم ایک چارترک سنکٹ ہے پورے دیش میں وہ بھوگتا واد ہے بھوگ واد ہے ہماری مانتیں بدل گئی ہیں ملیوں کا او ملین ہوا ہے سکسس سکسس پیسہ اور ستہ یہ سب سے بڑے ملے ہو گئے ہیں ہر وقتی چاہتا ہے میں سفل ہوں اور اس سفل ہونے کے لیے سکسس سٹوریز پہ کتاب لکھے جاتی ہیں اس سفل ہونے کے لیے ہم سب کچھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ گلوبل فینومینا ہے کیول کیول بھارت کی بات نہیں ہے چائنہ کے ادھارن کو دیکھ لیجئے یا دوسری کسی اور کنٹری کے ادھارن کو دیکھ لیجئے سب جگہ کیونکہ وہ وکاس کر رہے ہیں اس لیے ان کے ہاں کی ساری چیزیں صحیح ہیں چاہے وہ کیپٹلزم کا راستہ اپنا ہے چاہے وہ تانہ شاہی کا راستہ اپنا ہے سب صحیح ہے یہ ایک گلوبل فینومینا ہے کہ آپ اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں یہ گلوبل فینومینا کا جو کلشے ہے یہ مجھے اپیل نہیں کرتا ہے سوال یہ ہے کہ ہماری کیا کچھ مانیتائیں ہیں کیا ہمارے کچھ ملیے ہیں کیا ہماری کچھ چارترک وششتہ ہے کیا ہم وکاس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں کتنا ہی گرنے کے لیے تیار ہیں یہ ایک بہت بڑا پلشن ہے میں اگر آپ جردان نہیں کر رہے ہیں تو میں پورا کر دوں تو ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے اس کا جواب کوئی نہیں دیتا دوسری بات یہ کہ جو سامویدھانک سامویدھانک شانتی پرون ڈھنگ سے ہے بدلاو آ سکتا ہے اور بدلاو بہت سارے بدلاو کے ضرورت ہے وہ بدلاو کے اول وہ لوگ لاؤ سکتے ہیں آج جن کے ہاتھ میں سکتا ہے جن کا نہیت سوارت ہے بدلاو نیل آنے میں اس سٹیٹس کو میں جن کا نہیت سوارت ہے وہی سامویدھانک پیسفول ڈھنگ سے سامویدھانک تو یہ ویوستہ کا دوش ہے دوسرا میں نے کہا تھا کہ ہم چلانے والوں کا بھی دوش ہے جنتا میں کتنے لوگ آج بھارت کے ناغری کتنے یہ جانتے ہیں کہ لوگتند کے اندر ان کے دائتو بھی کچھ ہیں ان کے کچھ کرتویے بھی ہیں سامویدھان میں جہاں فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہاں فنڈامنٹل ڈیوٹی آف سٹیزنز بھی ہیں کتنے لوگیں جانتے ہیں کہ سب سے پہلی فنڈامنٹل ڈیوٹی جو سامویدھان میں دی گئی ہے فنڈامنٹل ڈیوٹی آف سٹیزن وہ ہے کہ کونسٹوشن کے ویلیوز کو ریسپیکٹ کرنا کتنے لوگوں نے اس کو بھی پڑھا ہے میں سمجھتا ہوں بہت لارج مجیورٹی آپ کو ایسی ملے گی جنہوں نے سمویدھان کو دیکھا ہی نہیں پڑھا ہی نہیں اور جن کو یہ معلوم نہیں ہے میرا مطلب ہے ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے کہ ہم سمویدھان کی ویلیوز کو ریسپیکٹ کریں جی اور ہماری کوشش ہے راجی صبح ٹی وی کی کم سے کم ایک کوشش ہے کہ ہم سمویدھان کو لوگوں کے گھروں تک پہنچا سکے اور اس کے لیے ہم آج سے پریاس کر رہے ہیں لیکن اس کے آگے کہ ہم بات کرتے ہیں بہت سنگ شیپ میں تین بات ہیں مسئلہ صرف اگیانتہ کا ہی نہیں ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ ہمارے دیش اور سماج کو ایک مورل ریولوشن کی ضرورت ہے ریولوشن ان کونبیک جس میں کی گریڈ ایکوزیٹیو اس طرح کی چیزیں وہ دور اور بہتر قسم کا انسان من وہ مورل ریولوشن کیسے آئے گا کسی کو بھی نہیں پتا ہے اس لئے اس پر چرچا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ضرورت ہے لیکن نو بڑی نوز کہ وہ مورل ریولوشن کہاں سے آئے گا دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ پرابلم ضرور ہماری ڈیموکریسی سے ہیں لیکن اس کا سمادھان اس بات میں نہیں کی ڈیموکریسی کو کم کیا جائے اگر ڈیموکریسی ایک خاص اپنی سٹیج میں پرابلم کریٹ کرتی ہے تو اس کا راستہ ہوتا ہے اور زیادہ ڈیموکریٹائیزیشن ڈیموکریسی کریٹس اپرابلم دوسری جو ہے گریٹر مور فردر ڈیموکریٹائیزیشن وہ ضرور ہے تیسری چیز جو ہے کہ آج جس اسنتوش یا ایک ڈسینچانٹمنٹ کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کی ایک تین پیمانے ہیں تین کمپیریزن کے فریم ہیں ایک تو آج آپ ہم اپنے ورطمان کو اپنے عطیق سے تلنا کر کے دیکھیں اپنے ورطمان کو جو ہماری اپیکشائیں ہیں جو ہمارا بلوپرنٹ ہے جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں اس کی تلنا میں دیکھیں اور اپنے ورطمان کو دیکھیں باقی دنیا میں جہاں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کچھ دیشوں میں تو ایک ہمارے سماج کا ایسا طبقہ ہے جو کہ یہ دیکھتا ہے کہ باقی سماجوں کی اب اس کو زیادہ سمجھ ہو رہی ہے ٹی وی پہ دیکھتا ہے ویدیش گھومنے جاتا ہے ان کو لگتا ہے باقی دیشوں نے بہت اچھا کر لیا اور کچھ ایسا جادو ہو جائے کہ ہم بھی اسی سے نکل جائیں کوئی ایسا شورٹ کٹ نہیں ہے ہمارا سماج پھر ایک بہت سارے ایک ٹرانسفرمیشن کے دور سے گزر رہا ہے یہ ٹرانسفرمیشن کا دور جو ہے وہ ڈسپیریٹی پریڈیوز کرے گا اس سے اسمیتہ کی راجنیتی بڑھے گی آئیڈنٹیٹی پولیٹکس وہ الگتر ہے کہ پیشنز جینریٹ کرتی ہے وہ پیشنز جو ہے وہ پھر ہماری ڈیویلپمنٹ کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں مجھے ایک 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 ڈیسپیریٹی پریڈیوز ہو رہی ہے لیکن ہم دیموکرسی کی ستھابنا تو اس لیے کیے تھے کہ جنتا کا جنتا کے دور اور جنتا کے چنے ہوئے لوگوں کے ذریعے ہم اس کی بھلائی کر سکے لیکن کیا یہ جو آدرش تھا وہ دیموکرسی کی آدرش کو ہم ستھابت کر با رہے ہیں امرتا دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو جو سبحجی نے بات کہی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کسی چیز کو گلوبل پھنامینان کہہ کے اس کے ایسیسمنٹ سے بچنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا انیسویں صدی میں بلٹس امپیریل ایج مجھا گلوبل پھنامینان کہا جاتا تھا کہ انگریجوں کے راج میں سورج نہیں دھوپتا لیکن وہ چیزیں بدلی اسی طرح ہے آج اگر یہ جو بھوکتا باد اور گریڈ اور یہ تمام ساری جو مورال ڈیویویشن ہے یہ بھلے ہی گلوبل پھنامینان ہو لیکن اس کے سمادھان بھی نکلیں گے اور کیوں نہیں وہ سمادھان بھارت سے نکل سکتے ایک بات دوسری بات یہ کہ چونکہ تھوڑی چرچہ گلوبل پھنامینان کی ہوئی ہے دیکھئے ایک سمسیا یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھل ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتا اسے لیڈ کرنا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھل ڈس کنٹینٹ پر ریابت نہیں ہے اس ڈس کنٹینٹ کو آپ دیشا کیا دے رہے ہیں اورینتیشن کیا دے رہے ہیں یہ میں تپونے ہیں ابھی دو برس پہلے ہم نے دیکھا سارے عرب جگت میں عرب سپرنگ ہوا اور اس عرب سپرنگ کے نتیجے یہ نکلے کہ ایک طرف اسلامی فنڈامینٹالیز میں دوسری طرف آرمی یہ ڈیموکریٹک ڈس کنٹینٹ ہوا میں بائیب ہو گیا ہے اس لیے ہندوستان جیسے دیش میں خاص کر کے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو یا کوئی بھی پولٹیکل فارمیشن ہو میرے لیے مولیانکن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسنطوش کو ابھیبیقتی کر رہے ہیں میرے لیے مولیانکن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسنطوش کی ابھیبیقتی کو دشا کیا دے رہے ہیں میں چاہوں گی کہ یہاں پر جو یوہا ہے وہ آپ سے سوال جواب کریں تو اور بہتر ہو سکتا ہے اس کے اتر مل سکیں ایک بریک کے لیے رکیں گے بریک کے بعد جل باپس موسیقی 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 ہم بات کر رہے ہیں جنتہ کے آکھروش اس کی ابھیبیقتی اور اس ابھیبیقتی کو کیا دشا دی جاری ہے کیسے اسے ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں جنتہ کے سوالوں پر جاؤں اسے پہلے پرشان جی میں آپ سے ضرور سوال کرنا چاہوں گی آپ کی پارٹی جنتہ کے آکھروش کی ابھیبیقتی کے روپ میں بلڈپ ہوئی ایک پارٹی کے روپ میں سامنے آئی اس کو سرکار بنانے کا موقع ملا لیکن جس طرح سے اس کو جنتہ کی سمسیاؤں کو ایڈریس کرتے ہوئے اسے دشا دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے تھا اس کے بجائے اس نے پھر سے آکھروش کی ابھیبیقتی کا راستہ چن لیا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو جنتہ کی جو گصہ تھا جو ڈسکنٹنٹ تھا جو ڈس انچانٹمنٹ تھا جو بار بار سلیل صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ایڈریس کر کے کہ اسے اور زیادہ سال کرنے کی ضرورت تھی وہ ہماری پارٹی کی سرکار جو ڈلی میں کچھ دن رہی کوشش کر رہی تھی ہم نے یہ بولا تھا کہ جو ہمارے منفیسٹوں میں جو جو ہم نے وعدے کیے ہیں ان کو ہم فیتفولی ایمپلیمنٹ کریں گے چاہے کانگرس کا باہر سے سپورٹ ہو اور جس دن ہم کو اس سے روکا جائے گا اس دن ہم سرکار کو تیاغ دیں گے اور پھر سے چناؤ کرانے کی کروانے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگ وہ ہی کر رہے تھے ہم لوگوں نے education میں صدھار لانے کی کوشش کری night shelters اور بنانے کی کوشش کری بجلی کی سمسیا صدھارنے کی کوشش کری پانی کی سمسیا صدھارنے کی کوشش کری ترہ ترہ کی کوشش کری شروعات ہی تھی لیکن جو ہمارا مین آدھار تھا پارٹی بننے کا کی بھرشتہ چار کے خلاف ایک سوطنتر سنسطہ بن سکے جس کو ہم لوگ جن لوگ پال کہتے تھے وہ ہمارا مین مینی فیسٹو کا پرامیس تھا جب اس سے ہی ہم کو روک دیا گیا اور اس کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرنے دیا گیا تو ہم لوگوں کو لگا کہ پھر اب سرکار میں بنے رہنے کا سرکار ایسی لولی لنگڑی سرکار چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہماری سنویدھانی ویوستہ ہے اگر آپ کو ستر کی ستر سیٹے بھی دلی میں مل جائیں تو کیا آپ لوگ اس کو پاس کروا سکتے ہیں سب سے بڑا سوالی ہے میں چاہوں گی کہ اگر آپ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہو تو آپ ضرور دیں میں ایک نویدن کرنا چاہوں گا سب سے اور پرشانت جی سے بھی کہ ہمارے دیش کی آج تک کی میرے ویچار میں سب سے بڑی اپلبدی سنویدھان ہے اور ایسی ویوستہ نہیں آنی چاہیے یا ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو ہمارا لوگ تنتر بھیڑ تنتر میں بدل جائے یا جس میں ویدھی کا ساشن رول آف لاؤ اور کونسٹیٹویشنلزم کو خطرہ پیدا ہو جائے اور ہم ایک اراجکتہ کی استطیق میں آنے کے خطرے کا میں آ جائیں یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے جہاں تک سنویدھان کا سوال ہے جس کا اللہ اکھ ابھی آپ نے کیا ڈلی ایک کیندر پرشاشت پردیش ہے اور یہاں کی سرکار کی اور یہاں کی ویدھان سبا کی شکتیاں سنویدھان دوارہ پری سیمت پری بھارشت ہیں جیسا آپ نے کہا اگر ستر کے ستر بھی آ جائیں تو جو وہ کرنا چاہتے تھے سنویدھان کے انترگت سنویدھان کے ودیارتی کے ناتے میں کہہ سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتے وہ سنویدھانی کانون میں اور سنویدھان میں دونوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کانون کو کسی طرح کی پورو انمتی کی ضرورت ہو بھی اور بینا انمتی کے پاس کر دیا جائے تو اگر اس کو بعد میں انمتی پریزیڈنٹ کی مل جاتی ہے تو وہ لیگل ہوتا ہے اس وجہ سے اللیگل نہیں ہوتا کہ اگر پورو انمتی کی ضرورت تھے اور بغیر انمتی کے پاس کر دیا گیا تو ہمارا سوال یہ تھا میں چاہتی ہوں کہ جس ڈیموکریٹک پروسس کے تحت جنتہ کے ادھکاروں کی ہم بات کر رہے تھے اس کو پھر سے شروع کیا جائے جی لوگشبہ چناؤ کی خرچ سیمہ میں تو یہ مانتا ہوں اور بیچ میں کچھ سمیدان بیسے سکیوں نے بھی اس بات کو اجاگر کیا تھا کہ چناؤ خرچ سیمہ کم ہونی چاہیے کیونکہ چناؤ خرچ سیمہ زیادہ ہوگی تو وہ پیسہ کہیں نہ کہیں کارپوریٹ گھرانے سے بھی آئے گا اور اس کا بعد میں اس کو وسون لے کے لئے کارپوریٹ گھرانے بھی پریاز کریں گے اور دوسرا سوال میرا آپ سے ہے جو ابھی پرچاند بوسن سر بھی کہہ رہے تھے کہ کیا پرچاند پوریٹ سسٹم کو بدلنے کی آپ سکتہ محسوس کی جاری ہے دیکھیں جو پہلا سوال آپ نے کیا میں اس کی بھاونہ سے نتانت سہمت ہوں سوال یہ ہے کہ وہ ستر لاکھ روپے آئے گا کہاں سے ابھی لوگشبہ کے اندر تین سو کروڑ پتی ہیں تین سو میمبر ایسے ہیں جو اپنے ڈیکلیریشن کے حساب سے ہی کروڑ پتی ہیں تو کیا یہ لوگ سبھا جندہ کی سبھا کروڑ پتیوں کی اور کرمنلز کی سبھا بن کر رہ جائے گی ایک سو باسٹھ کرمنل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اور تین سو کروڑ پتی ہیں اگر آپ اوفیشلی پرمیسیبل لیمیٹ بھی بڑھا دیں گے ستر لاکھ کر دیں گے تو اگر کوئی امانداری سے چنال ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس امانداری کا ستر لاکھ روپیہ ہونا چاہیے تو اس لئے میں آپ کی اس بات سے سمجھوں 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 یہ ویکٹیقت خرچ ہے پارٹی جو خرچ کرے گی وہ الگ ہوگا یہ سب سے بڑا فراود ہے سب سے بڑا فراود یہ ہے سب سے بڑا فراود ویوسطہ میں یہ ہے کہ جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ سب پارٹی کے نام لگا دیا جاتا ہے یا فرنڈس کے اور فرنڈس کے نام لگا دیا جاتا ہے تو کوئی سچ مچ میں ستر لاکھ کا بھی بندھن کوئی نہیں ہے آج مانے جاتا ہے لوگ سبا کے لیے پانچ کروڑ اور پندرہ کروڑ کے بیچ میں کم سے کم خرچہ ہوتا ہے آگے کا سوال لیتے ہیں سر میرا سوال پرسان سر سے ہے سر آپ کہہ رہے ہیں سویدھان کو بدل دینا چاہیے سسٹم کو بدل دینا چاہیے اب یہ بات بتائیے اگر ہم سسٹم کو بدل دیتے ہیں تو ہمارا دیش صحیح ہو جائے گا ہمیں اکروس نہیں آئے گا اب یہ بات بتائیے جب دلی میں بیدان سوال جو الیکسن ہوا تھا اس کے لئے آپ کو اٹھائی سیٹ ملا پھر آپ کو سرکار بنانے کے لئے کہا گیا آپ لوگوں کے پاس گئے لوگوں سے پوچھے پھر دس دن بار یا پندر دن بار آپ سرکار بنانے لیکن جب آپ کے مکمنتی عربین کے جوال جب اسطیپہ دیئے اس سے میں جنتہ کے پاس کیوں نہیں گئے ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر صرف جن لوگ پالی ایسا بل تھا جس کے کالانا آپ پورے دلی کے جنتہ کو دھوکہ دے دیئے اور مددے نہیں تھے پانی کے مددے نہیں تھے اور بجلی کے مددے نہیں تھے پانی کے جو مددے تھے ہائی کورٹ نے اسے خارس کر دیا کیا فیدہ ہوا ہمیں ہمیں تو بل تو اتنا ہی آیا پھر بھی آپ نے بولا پانی کے لیے تو ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا اب اس کے بعد اس کو کتنا ایمپلیمنٹ کیا جائے گا ہماری سرکار جانے کے بعد کہیں نہیں سکتے ہم لوگ تو یہی مانگ کر رہے ہیں پھر سے چناؤ کرا لیجے ہماری سرکار پون بہومت سے آ جائے گی ہم سب کچھ ایمپلیمنٹ کر دیں گے لیکن کانگریس اور بھاچپا مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نینی چناؤ تو ابھی نہیں ہونا چاہیے پریزیڈنٹس رول ہی چلنا چاہیے تو اب ہم کیا کریں اسی سارے ہم لوگ تو صرف یہی چاہتے تھے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ سمویدھان میں سنچودن کرنے سے کیا فیوستہ بدل جائے گی اگر اس دیش کا لوگتندر کا یہ حال ہے کہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ ہماری ووٹ تو استعمال کر کے اور اس کے بعد جو ہم چاہتے ہیں اس کے بنکل الٹا بڑی بڑی کمپنیوں سے رشوت لے لے کر فیصلے کرتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے ہم لوگ تو کچھ کر نہیں سکتے ہم کو یہی دھونس دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہم کو چناؤں میں ہرا کر دکھائیے ہمارے پاس ہماری پارٹی کے پاس کل دس کروڑ اور ان کے پاس دو دو ہزار کروڑ لیکن پرشاند جی ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے جنتہ کا سمرتھن آپ لوگ کو ملا جس طرح سے جنتہ آپ کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا بھی جواب مل جائے جن سمسیاؤں سے آپ پریشان ہیں ایک اور لڑکی سوال پوچھنا چاہتی جی کے وردھی کو امباد کرتے ہیں electricity bills کسی ایم پی کے یہاں نہیں ہے ہمارے ہماری دیوئی وی آئی پی کلچر میں یہ جی رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم سوالی نشان کھڑا کر رہے ہیں تو ہم کہاں غلط ہیں ڈینا سوال سر آپ سے ہے آپ نے کہا کہ ویوستہ چلانے والوں میں دوش ہے ویوستہ میں نہیں مجھے لگتا ہے کہ پوری کی پوری ویوستہ میں ایک بڑے پریورتن کی ضرورت ہے وہ اس لیے کیونکہ ڈلی ممبئی جیسے بڑے سہروں میں لوگ بچے ہوئے کھانے روڈ پر پھیک دیتے ہیں اور کالا ہانڈی جیسا چھیترے جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یہ وہی دیش ہے جہاں نقسلواد اور نورت اس میں لوگ غتر کا پانی پینے پر مجبور ہیں اور ملٹی پلیک سیٹیو میں پہ رہنے والے لوگ بشلری کا بہتر پی رہے ہیں یہ وہی دیش ہے جہاں انہا ہزارے چندر دین انسن پہ بیٹھتے ہیں رائے سینہ ہیل کی دیوار ہیل جاتی ہے لیکن ایک مہلا بنیادی حق کو لے کے 12 سال سن پہ بیٹھ تو اسے نظر بند کیا گیا ہے کیا مانو ادھکار کا اتنا بڑا اول لنگن بیوستہ میں پریورتان کا سنکیت نہیں دیتا درسل دو چیز سمجھ لینے چاہیے ایک بھارت اتنا بڑا ملک ہے اتنا ڈائیورسی فائیڈ ملک ہے کہ وہاں پہ الگ الگ طرح کی پروبلم رہیں گی اور ایک ساتھ ایک ہی فورمولے سے ساری پروبلم سالو کرنا یہ کسی کے لئے سمجھ نہیں ہے ڈائیورس نے بھی کہتا ڈائیورس سچائی آج بھی ہے دوسری بات ایک اور سچ ہے کشب جی نے بولا کہ سب سے بڑی اپلپدی سمجھان ہے ویوستہ کیا ہے اس سمجھان میں دیوئی ایک سسٹم ہے اس کو چلانے والوں میں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف راجنیت کلاس تک سمجھ نہ رکھی جائے ڈیویٹ کو ڈیویٹ جو تینوں پیلرز ہیں اور چوتھا پیلر میڈیا ان چاروں پیلرز کی ذمہ داری بنتی ہے پیلر ہم سب لوگ ہیں جن تا سویم بھی سب سے پیلے اس کا کوئی شورٹ کٹ فرمولا نہیں ہے کہ ایک آکروش ایک آندولن سے اتر کے سڑک پہ سارا سولیشن نکل جائے گا یہ سچ نہیں ہے لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی اس کا جسٹیفیکشن نہیں ہو سکتا کہ سٹھ سٹھ سال کے اندر ہم دیش میں ایسی ستھتی پیدا نہیں کر پائے کہ نرک شرطہ دور ہو جاتی غریبی دور ہو جاتی سمویدان بنانے والوں نے کہا جوال نہرون مجھے آید آتا ہے جوال نہرون نے سمویدان سبا میں کہا کہ جو ہم سمویدان بنانے جا رہے ہیں مجھے آشا ہے کہ اس سے دیش کے غریبی دور ہوگی ہر وقتی کے شریر پر کپڑا ہوگا اس کے سر پر چھت ہوگی اور اسے کھانے کے لیے بھوجن ملے گا اگر سمویدان یہ سب نہیں کر سکا تو میرے لیے یہ کھاگز کے چکڑے سہدک کچھ نہیں ہوا بیٹکر کا ایک بیان ہے جس بھاس ہے جو آکروش کے روپ میں جنتا کے دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بنا رہے گا اور میں اپنا بات ختم کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اپنے دیموکرٹک پروسس میں جتنی اہمیت دی ہے اتنی جنتا کی بھاگیداری اور دوسری جو سمویدان سنستائیں اس کے مہتوں کو نہیں دیکھا ہے اور اگر ہم اس کے مہتوں کو سمجھ لیں گے تو شاید ہمارا لوگ تنتر پہلے کے مقابلے اور زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ دھنے باد آپ سبھی میں